اس ویڈیو میں آپ کو توفہ ویسے سمارٹ فون بتانے والا ہوں جس میں آپ کو اچھا ڈسپلیز زیادہ سٹوریج پاورفل پروسیسر اور ایک اچھا سوفٹر ایکسپرینس ملنے والا ہے وہ بھی صرف دس ہزار روپے کی پرائس رنج میں جس کی ویسے یہ سارے فون ویلیو فور مانی کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو چلی پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی پسندیدہ فون اس لسٹ میں نہیں ہے تو آپ اس بات کو کمنٹ شکل میں ضرور بتائیے گا لاوہ بلیس 2 5G سب سے پہلی بات تو یہ فون آپ کو دس ہزار یا اس سے بھی کم میں مل جائے گا اور اس پرائسنگ میں کافی زیادہ انٹرسنگ فیچرز کو لے کے آتا ہے سب سے پہلے تو اس میں آپ کو دس ہزار کے اندر گلاس پیک دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ باقی برینڈ 20 سے پچیس ہزار کے فون میں بھی آفر نہیں کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو 8 5G bands bluetooth 5.1 کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ ڈوال 5G sims کو لگا سکتے ہو 6.5 inch کے اس میں آپ کو 90 hertz والے lct display دیکھنے کو ملتا ہے بیزل چین بھی ٹھیک تھاک ہے اور یہ ایک پنچھول ڈسپلی ہے اور اگر میں اسے کیمرا ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں آپ کو 50 میگا پکسل کا مین پرائیمری سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اور 8 میگا پکسل کا سلفی کیمرا ہے جب یہ فوٹو کیستا ہے تو انڈور لائٹ کو کافی اچھے طریقے سے نارمل لگتا ہے اور اس کے فوٹوز کافی اچھے سیچوریٹڈ بھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو کیمرا ایپ ہو کافی زیادہ ڈش انٹیس ٹائپ کا ہے اور اگر میں اسے سوفٹر ایکسپلیئنس کی بات کروں تو اس میں آپ کو کافی اچھے ایکسپلیئنس بننے والا ہے کیونکہ یہ کلین اور انڈوریڈ کے ساتھ آتا ہے اس کے بیک سیٹ میں آپ کوڈنگ لائٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کے نوٹفیکیشن کا بھی کام کرے گا اور ہاں اس میں آپ کو ڈمیسٹی 6020 پرسٹ دیکھنے کو ملتا ہے یو افیس 2.2 اسٹرائپ ہے تو جب آپ گیم کھیلو گو تو اچھے طریقے سو سے ہینڈل کر لے گا اس کے علاوہ اس میں آپ کو 5000 mAh کی بیٹری پلس 18 وارٹ کی فاسٹ آر جی میکنیزم دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ فون انڈوریڈ 13 کے ساتھ آتا ہے تو اگر آپ کو ایک اچھا ڈیزائن اور کلین سوفٹر ایکسپلیئنس والا کو یہ فون چاہیے تو آپ اس فون کو ضرور چھک آؤٹ کر سکتے ہیں نیکس فون ہے پوکو ایم سکس پرو 5 جی ویسی یہ فون آپ کو 10,000 روپے تک میں مل جائے گا اور اس سے سب سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کو کافی بڑیا سولیڈ پرفارمنس دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن سب سے پہلے اس کا ڈسپلی کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو سب سے بڑی ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 6.7 ڈسپلی 90 ہرڈز فول ایچ ڈی پلس LCD ڈسپلی ہے اور سامنے میں آپ کو Corning Gorilla Glass 5 کی پروڈکشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے بیک سیٹ سے اس میں بھی آپ کو گلاس ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی سار آئے بلاسٹر بھی ہے آئے پی 53 کی ریٹنگ بھی ہے اور بلودھ 5.3 کا بھی سپورٹ ہے اور اگر میں اس فون کی کیمرا دپارٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں آپ کو 50 مگا پسل کا مین کیمرا سنسر پلس 8 مگا پسل کا فرنٹ سیلفی کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے فورٹس کی قولیٹی ٹھیک ٹھاک ہے مطلب اس میں آپ کو کوئی بھی ایور سیچوریشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کلر کا فیضہ بیلنس اور کنسسن لے کر کے آتا ہے ویڈا تو اب اس فون کے سب سے ہائی لیٹر فیچر مطلب اس کے پرفارمنس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی سولیڈ کی سنگ کا پروسٹر دیکھنے کو ملتا ہے انڈر ٹیٹھوزن میں جو کہ ہے سناپ ڈریکن فورڈ جن ٹو اور میں آپ کو ریفرنس کے طور پر پتا دوں کہ سناپ ڈریکن سکس نائنٹی فائف سے بھی زیادہ اچھا ہی ہے جو کہ آپ کو تیرہ چودہ ہزار کے فون میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ گیمنگ کو کافی لمبے سمیتہ کافی کنسسن طریقے سے کر پاؤ گے اس کے علاوہ اس میں آپ کو فائیو تھوزن ایم ایچ کی بیٹری پلس ایٹین وارٹ کی ہوئی چارجن میکنیزم دیکھنے کو ملتی ہے یہ فون ہائپر اس کے ساتھ آتا ہے ویٹھ اینرویڈ 14 اس میں آپ کو وائیڈ وائن 11 کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ کو ایک بڑا ڈسپیلے والا خاص کر کے ایک پاور فل پروسسر والا فون چاہیے جس میں آپ اچھے طریقے سے گیمنگ کر پاؤ تو آپ اس فون کو ضرور چیک آرڈ کرنا موٹو جی 34 اگر آپ اپنے بجٹ کو تھوڑا سا ایکسینڈ کر کے گارہ ہزار روپے تک لے جا سکتے ہیں تو یہ فون کافی اچھے چوائس بن سکتا ہے سب سے پہلے تو اس میں آپ کو 6.5 انچ کا ایک ایچ ڈی پلس دسپلی دیکھنے کیوں ملتا ہے اور یہ ورڈ کرتا ہے سامنے میں اس میں آپ کو پانڈا گلاس کی پروٹیکشن دیکھنے کیوں ملتی ہے ساتھی ساتھ IP54 کی ریٹنگ ہے دسپلی قولیٹی کافی زیادہ اچھی ہے بیزل چین بھی کافی کم ہے اس میں آپ کو سناپ ڈگر 695 پروسر دیکھنے کیوں ملتا ہے اور یہ پروسر کافی زیادہ سٹیبل پروسر ہے اس میں آپ بی جی ایمائی جیسے گیم کو الٹر آٹر سمورد سیٹنگ پر کھیل سکتے ہیں نیو سیٹ کو نینٹی ایف پیس پر کھیل سکتے ہیں اور یہ گیمنگ آپ ایک لمبے سمتک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی تھوٹل ایشو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے اور ہاں اس کے بیک میں آپ کو ویکن لیدر ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو ہولڈ کرنے میں آپ کو کاف زیادہ گریپ ملنے والا ہے لیکن اس کا کیلائٹ فیچر یہ نہیں ہے بلکہ اس کا کیلائٹ فیچر اس کا کیمرہ دپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو 50 میگا پکسل کا مین پرائمری سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اور 16 میگا پکسل کا فرنڈ سیلفي کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دوروں سنسر کافی زیادہ کام کے ہیں مطلب اس میں آپ کو فوٹوز میں کافی زیادہ ڈیٹیل دیکھنے کو ملنے والا ہے سیچوریٹڈ فوٹو ہے اور یہ کافی زیادہ بائلنس فوٹو بھی نکالتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو 5000 ایمیش کی بیٹری پلس 20 وٹ کی فاس شارجی میکنیزم دیکھنے کو ملنے والی ہے وائیڈ وائیڈ انون کا سپورٹ ہے ڈال بھی ایڈ موس کا بھی سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں تو اگر آپ کو ایک اچھا ڈسپلی اچھا سوفٹر ایکسپریئنس اور سب سے ضروری چیز ایک اچھا کیمرے والا فون چاہیے تو آپ اس فون کو ضرور چیک آٹ کر سکتے ہیں انفینکس ہارٹ فوٹ ٹی آئے ویسی یہ فون آپ کو مارکٹ میں 9000 روپے تک بھی مل جائے گا اور دیکھا جائے تو اس سب سے اس فون کا ڈیزائن کافی زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو 6.5 انچز کا ایک ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے یونی سوکس کا 606 پروسیسر ہے یہ فون انڈویڈ 30 کے ساتھ آتا ہے ویت XOS 13 جو کہ ان کا خطوط کسٹم یوا ہے پر اس فون میں ایک چیز آپ کو کافی زیادہ سوالیڈ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے اس کا کیمرہ ڈپارٹمنٹ مطلب کہ اس کا جو پرائیمری کیمرہ ہے وہ 50 میگا پکسل کا ہے ویت او آئیس اور 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے اور اس میں کافی زیادہ ریٹیل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ویسے اس فون میں آپ کو 5000 امیچ کی بیٹری بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور 18 وارٹ کی چارجنگ کے ساتھ آتا ہے ویسے اگر اس فون کا ڈسپلی اور پروڈسر تھوڑا سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ کافی کلر بات ہوتی تو اگر آپ کو ایک اچھا سر ڈیزائن سولیڈ کیمرہ اور زیادہ سٹوریج والا فون چاہیے تو آپ اس فون کو ضرور چھیک آٹ کر سکتے ہیں اور آخر میں بات کرتے ہیں ریل میس 65 کی بارے میں تو یہ فون ریسنٹلی لانچ ہونے والا ہے اور اس کی پرائیسن جو ہے وہ 10,000 روپے ہونے والی ہے تو سب سے پہلے اس فون کے ڈیزائن سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ریل می 12 سریز اور ریل می کی جو پی سریز ہے اسی کے جیسی ہے مطلب اس میں آپ کو سیم کیمرہ موڈل دیکھنے کو ملتا ہے اور ہاں اس کا فریم بھی پلاسٹک ہے اس کا بیک بھی پلاسٹک ہے اس میں آپ کو ایک 6.5 انچز کے اچ ڈی پلس آئی پیس پینل دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ ورک کرتا ہوگا ون ٹوئنٹی ایز ریفیڈٹ پہ اور ساتھ ساتھ یہ سنگل سپیکر کے ساتھ آتا ہے اور اگر میں اس فون کے پرفارمنس کی بات کروں تو اس میں آپ کو ڈیمیل سٹی سکسٹی تھری ہنڈڈ پر سٹر دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ سکس این ایم کی ٹیکنالوجی بھی بیسٹ ہے یو ایف ایس 2.2 سٹوریز ٹائپ ہے اور ایل پی ڈی ٹی ایر فور ایکس ریم ٹائپ ہے ان سب کے علاوے اس میں آپ کو آئی پی فیفٹی فور کی ریٹنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ فون آٹ آف ڈا باکس انڈویڈ 14 کے ساتھ آتا ہے ویٹ پروپر ڈیل می یو آئی مطلب اس میں آپ کو کوئی لائٹ یو آئی دیکھنے کو ملنے والا نہیں ہے تو آپ چاہے تو اس فون کو دستار تک میں ضرور پرچس کر سکتے ہیں